السلام علیکم ناظرین میں ہوں محمد بلال آپ دیکھ رہے ہیں بلال کانجو افیشل یوٹیوب چینل ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے پنجاب کسان کارڈ کے حوالے سے کہ اس کا فائدہ کیا ہے اس کے اپلائی کرنے کا طریقہ کار کیا ہے یہ محصول کیسے ہوگا اسے ہم نے ایکٹیویٹ کیسے کرنا ہے اور اس کے اہلیت کی شرائط کیا ہے تو آپ نے ویڈیو مکمل دیکھنی ہے انشاءاللہ اس کے بعد آپ کے بہت سارے سوالوں کے جوابات آپ کو مل جائیں گے سب سے پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے آپ کا موزہ جہاں پر آپ رہتے ہیں جہاں آپ کی زمین ہے کیا وہ کمپیوٹرائزڈ ہے یا نہیں ہے اگر آپ کا موزہ کمپیوٹرائزڈ نہیں ہے تو آپ نے اپلائی کرنے کی زہمت ہی نہیں کرنی کیونکہ یہ صرف ان موازات میں ہی قابل قبول ہے جو کمپیوٹرائزڈ ہے آن لائن ہے نمبر ٹو اگر آپ کا شناختی کارڈ ایکسپائر ہو چکا ہے تو سب سے پہلے آپ نے نائے شناختی کارڈ کے لیے اپلائی کرنا ہے اپلائی کرنے کے بعد ہی آپ نے پنجاب کسان کارڈ کے لیے درخواست دینی ہے نمبر تین اگر آپ کا موزہ کمپیوٹرائزڈ ہے مگر آپ کے نام زمین کا انتقال نہیں ہے بہت سارے دوست کیا کرتے ہیں کہ والدین وفات پا جاتے ہیں مگر اپنے نام زمین منتقل نہیں کرواتے تو بھی آپ درخواست دینے کے اہل نہیں ہیں نمبر چار آپ کا رقبہ اگر ایک اکڑ سے کم ہے یا ساڑھے بارہ اکڑ سے زیادہ ہے تو بھی آپ درخواست دینے کے اہل نہیں ہیں نمبر پانچ اگر آپ نے کسی بھی مالیاتی ادارے سے کسی بینک سے کوئی کرزہ یا لون لیا ہوا ہے اور آپ اس کے ڈیفالٹر ہیں تو بھی آپ کسان کارڈ میں اپلائی کرنے کے اہل نہیں ہوں گے کسان کارڈ پر اپلائی کرنے سے پہلے آپ نے جب ان شرائط کو دیکھ لیا اس کے بعد آپ نے میسج میں جانا ہے اور یاد رہے سم آپ کے نام پر ریجسٹرڈ ہونی چاہیے اور اس کے علاوہ اس سم کے اندر کم از کم دس روپے کا بیلنس بھی موجود ہونا چاہیے تو آپ نے میسج میں جانا ہے وہاں پر لکھنا ہے پی کے سی ایک سپیس دینی ہے وقفہ دینی ہے اس کے بعد بغیر ڈیشز کے اپنا قومی شناختی کارڈ نمبر درج کرنا ہے اور اس میسج کو سینڈ کر دینا ہے اسی ستر پر بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی جواب مسئول نہیں ہوتا بعض دفعہ فوراں جواب آ جاتا ہے کہ آپ کا رقبہ کم ہے یا آپ کا رقبہ زیادہ ہے یا آپ کا شناختی کارڈ ایکسپائر ہے یا آپ کا ریکارڈ دروس نہیں ہے اسی لئے آپ اہل نہیں ہے تو اگر آپ کا شناختی کارڈ ایکسپائر ہے تو صاف زیادہ آپ اپلائی کریں گے اپلائی کرنے کے بعد جب نیا شناختی کارڈ آپ کا بن جائے گا تو پھر آپ میسج کریں اگر آپ کا لینڈ ریکارڈ کا ڈیٹا آپ ڈیٹڈ نہیں ہے اس میں کوئی غلطی آ رہی ہے ایرر آ رہا ہے تو پھر آپ نے لینڈ ریکارڈ یعنی کہ ارازی سینٹر جانا ہے وہاں پر اپنا ریکارڈ آپ ڈیٹ کروانا ہے اس کے چوبیس گھنٹے کے بعد آپ نے دوبارہ میسج کرنا ہے اگر آپ کو کوئی جواب نہیں آیا تو اس کا مطلب ہے آپ کا کوئی اتراز ہے تو آپ نے تحصیل لیول پر پنجاب کسان کا ڈسٹیبوشن سینٹر قائم کیے گئے ہیں جو کہ آپ کو متلکہ تحصیل کے دفتر اسسٹن ڈریکٹر زراعت توسیب پہ جائیں گے تو وہ بھی آپ کو لوکیشن بتا دیں گے اگر آپ کا کسی زراعت کے نمائندے سے رابطہ ہے تو ان سے بھی پوچھ سکتے ہیں یا آپ سیدھے بینک آف پنجاب چلے جائے تو جو پنجاب کسان کا ڈسٹیبوشن سینٹر ہے وہاں پر بینک آف پنجاب کے نمائندے بھی بیٹھ ہیں تو وہ بھی آپ کو گائیڈ کر دیں گے تو جب آپ پنجاب کسان کارڈ سینٹر پر جائیں گے تو وہاں پر وہ اپلیکیشن کے ذریعے پورٹل کے ذریعے چیک کر کے آپ کو بتا دیں گے کہ آیا آپ کا میسج مصول ہوا ہے یا نہیں ہوا اور اگر مصول ہوا ہے تو کیا اتراز لگا ہوا ہے آپ کو میسج واپس کیوں نہیں آیا اگر وہ اتراز دور کرنے کے قابل ہو مثلا جیسے میں نے کہا کہ آپ کا ارازی ریکارڈ اپ ڈیٹڈ نہیں ہے یا آپ کا جو ہے وہ شناختی کارڈ اسپائر ہو چکا ہے تو پھر آپ اسے درست کروائیں اور اس کے بعد دوبارہ اپلائی کریں لیکن اگر وہاں پر یہ آ رہا ہو کہ آپ کا رقبہ ایک اکر سے کم ہے یا آپ کا رقبہ ساڑھے بارہ اکر سے زیادہ ہے یا آپ کا موزہ ہی کمپیوٹرائز نہیں ہے تو پھر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے اس کے علاوہ ہمارے بہت سارے دوست جو کہ اکثر ٹھیکے پر زمین کاشت کرتے ہیں تو فیلحال اس مقصد کے لیے کام ہو رہا ہے کہ جو ہمارے مزارے ہیں جو ٹھیکہ دران ہیں تو ان کو کیسے اس سکیم میں شامل کیا جائے فیلوقت یہ سکیم صرف مالکان کے لیے ہے جن کے نام پر زمین ہے اور ان کے موزے بھی کمپیوٹرائز ہیں جن کا میسج کامیابی سے چلا جائے گا انہیں واپس رپلائی آتا ہے کہ موزز کسان آپ کی درخواست مصول ہو چکی ہے اس پر کاروائی کی جا رہی ہے جلد آپ کو اگہہ کیا جائے گا اور پھر ایسا ہوتا ہے کچھ دنوں کے بعد آپ کو میسج آ جائے گا کہ موزز کسان اتنے روپے کے عفض آپ کا پنجاب کسان کارڈ متلکہ برانچ میں یا محکمت زرادتوسی میں بھیج دیا گیا ہے جو آپ جلد وصول کر لیں گے تو وہ جو کارڈ ہیں وہ آتے ہیں بینک آف پنجاب میں پھر بینک آف پنجاب اور محکمت زرادتوسی کا حمل آجو کہ پنجاب کسان کارڈ ڈسٹیبوشن سینٹر پر بیٹھے ہوئے ہیں صبح نو سے شام پانچ بجے تک وہاں پر موجود ہوتے ہیں وہ آپ کو کارڈ کریں گے کہ آپ کا کسان کارڈ آ گیا ہے آ کر وصول کر جائے تو پھر آپ نے وہاں جانا ہے وہاں سے آپ نے کارڈ وصول کرنا ہے جب آپ نے کارڈ وصول کر لینا ہے تو پھر آپ نے مطلقہ بینک آف پنجاب کی ایٹیم پر جانا ہے اس کارڈ کو نکالنا ہے ایٹیم مشین میں ڈالنا ہے اور اپنا موبائل اپنے پاس رکھنا ہے جیسے آپ کارڈ ایٹیم مشین میں ڈالیں گے ساتھ ہی آپ کے موبائل پر چھے ہنسوں کا ایک کورڈ میسج آ جائے گا تو ادھر جو ایٹیم مشین ہے وہاں پر شو ہوگا کہ چھے ہنسوں کا کورڈ درج کریں تو آپ نے وہ والا کورڈ وہاں پر درج کرنا ہے تو پھر اس سے اگلی سکرین کھل جائے گی جس پر لکھا ہوگا کہ اپنا چار ہنسوں کا خفیہ پن کورڈ منتخب کریں تو وہ آپ نے اپنی مرضی کا کوئی بھی چار ہنسوں کا کورڈ لگا دینا ہے اور اس کے بعد پھر دوبارہ آئے گا کہ اس کو دوبارہ ویریفائی کریں تو دوسری دفعہ پھر آپ نے وہی کورڈ دوبارہ لکھنا ہے تو ساتھ میں رسید نکل آئے گی اور آپ کا جو یہ کسان کارڈ ہے وہ ایکٹیو ہو جائے گا اچھا اب یہ جو کسان کارڈ ہے یہ ایکٹیو تو ہو جائے گا مگر اس سے جو پراپر فائدہ ہے وہ آپ کو پندرہ اکتوبر سے ملنا شروع ہوگا مثال کے طور پر کوئی دوستوں کہا ہے کہ ایک لاکھ پنتالیس ہزار کے بلا سود کارز کیوز آپ کا پنجاب کسان کارڈ میک مزرات تسیق کے پتے پر بھیج دیا گیا ہے تو اس کا مطلب ہے آپ یہ پیسے نکلوا نہیں سکیں گے آپ اس سے خاد سپری بیج وغیرہ جو کہ مختلف ڈیلرز کو مشینیں دی جائیں گی پی او ایس مشینیں وہاں پر آپ کارڈ لے کر جائیں گے جو آپ خریداری کریں گے تو وہ آپ کا کارڈ جو ہے وہ وہاں پر اپنی مشین میں انٹر کریں گے آپ وہاں پر کوڈ پٹ کریں گے تو جو پیسے بنتے ہوں گے وہ وہاں سے مانس ہو جائیں گے بقایا آپ کے اکاؤنٹ میں ہی رہیں گے جیسے آپ میں سے اگر کسی دوست نے ہیلتھ کارڈ استعمال کیا ہو تو آپ اس سے واقف ہوں گے یعنی یہ آپ پیسے نکلوا کے استعمال نہیں کر سکتے آپ ان سے جو بھی ذریع مداخل ہیں وہ خرید سکیں گے اور یہ والے جو پیسے ہیں وہ اگلے چھ مہینوں کے بعد آپ نے واپس کرنے ہوں گے پھر اگلی فصل کے لئے دوبارہ آپ کو مل جائے گی میکسیمم میکسیمم جو ہے وہ تیس ہزار روپے فی اکڑ کے حساب سے ہی آپ کو مہیا کیے جائیں گے یعنی جس کی زمین ایک اکڑ ہے تو اسے کسی کو پچیس ہزار کا میسج آ رہا ہے تو کسی کو تیس ہزار کا کسی کو ستائیس ہزار کا زیادہ سے زیادہ پانچ اکڑ تک کارز دیا جائے گا یعنی زیادہ سے زیادہ ڈیر لاکھ روپے کارز ہی دیا جائے گا اس کے علاوہ اگلے ہفتے تک پنجاب گرین ٹریکٹر سکیم کا آگاز ہونے جا رہا ہے جس میں پندرہ لاکھ روپے فی ٹریکٹر سبسیدی ہے اور پورے پنجاب کے لئے بیس ہزار ٹریکٹر ہیں جو کہ درخواستیں وصول کرنے ان کی چھانٹی کرنے کے بعد پورا اندازی ہونے کے بعد جو وینر کارز کار ہوں گے ان کو الارٹمنٹ لیٹر ایشو کیے جائیں گے تو اس میں بھی شامل ہونے کے لئے آپ کے پاس پنجاب کسان کارڈ کا ہونا ضروری ہے تو اسی لئے آپ جلدی کریں کہ پندرہ ستمبر سے پہلے پہلے اپنے تمام ریکارڈ وغیرہ درست کروا کر پی کے سی وقفہ دے کہ اپنا شنافتی کا نمبر بغیر ڈیشز کی اسی سطر پر میسج کریں اور پنجاب کسان کارڈ کے اہل بنیں اس کے علاوہ پنجاب کسان کارڈ سے متعلق دیگر جو سوالات ہیں کچھ دوست کہتے ہیں کہ یہ مل بھی رہے ہیں کہ نہیں مل رہے تو یہ میں آپ کے ساتھ تصاویر بھی شیئر کر رہا ہوں کہ لوگ وصول کر رہے ہیں اسی طرح جو اس کو ایکٹیویٹ کرنے کا لائیو پروسیجر ہے میں کاشتار کو ایٹی ایم مشین پر لے کر گیا وہاں پر اسے پورا پریکٹیکل اس کے ہاتھوں سے ہی کروایا اور ویڈیو ریکارڈ کیا یہ بھی آپ کو انسکرین پر مل جائے گی تو آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ کچھ دوستوں کہ میری ان ویڈیوز کے اوپر کمنٹس بھی آئے ہوئے ہیں جنہوں نے یہ بتایا ہوا ہے کہ ہمیں یہ میسج آیا ہے اور ہم نے کسان کارڈ وصول کر لیا ہے تو اس کے علاوہ اگر اور بھی کوئی آپ کے ذہن میں سوال ہے تو آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں شکریہ